چھٹ شاید ایک ماتر ایسا اتصال ہے جس میں عام بھارتی جیون کو اپنی سمپونتا میں افیقی ملتی ہے رہن سہن، خان پان، کرافٹ، چتر کلا سنگیت جیسے جیون کے جو بھی رنگ آپ سوچ سکتے ہیں چھٹ میں اس کی مہتپون بھومی کا ہوتی ہے سینیما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر کلا سماہیت ہے اور یہاں نیسنگوچ کہہ جا جا سکتا ہے کہ چھٹ میں سبھی ویجیان سماہیت ہیں شروعات صفائی افیان سے ہوتا ہے پھر خان پان کی ویویتتا اور قدو بھات کی سادگی دوسری اورکھی، ٹھیکوا، چاول کے لٹڈوچینی کی مٹھائیوں کی ویویتتا جس میں کوئی سیما نہیں ہوتی گھروں میں اپلپد اناد سے آپ جتنے طرح کے پکوان بنا سکتے ہیں سب سویکارے ہوتے ہیں چھٹ کی پہچان، سوپ اور دوڑے یعنی بڑی ٹیکریوں سے ہوتی ہے لوگ کے بیچ پنپے کرافٹ اور اس کی ششکت پہچان اور کہیں نہیں دیکھی جا سکتی آج کی کلا کی آدھونکتم افیویتی کے روپ میں اسطحفت انسٹالیشن کا آرمبک سوروب چھٹ کے گھاٹوں پر دیکھا جا سکتا ہے ایک اور بانس اور آم کے پتوں سے اپنے گھاٹوں کو سوارنے اور سندر بنانے کی کوشش اپنے آپ میں سکھت اور آکشک ہوتی ہے پینٹنگ کا ہنر یہاں صرف دیواروں، گھاٹوں اور سڑکوں پر نہیں دیکھتا سوپ اور ٹوکریوں میں بھی اس کی بانگی دیکھی جا سکتی ہے چھٹ میں کسی جاتی یا دھرم کو نہیں بلکی سمپون لوگ کو افیویقتی ملتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس لوکوتسوں میں سبھی کی بھاگی داری ہوتی ہے ایک سمودائے سے سوپ آتے ہیں تو دوسری سے مٹی کے برطن کہیں سے مٹی کے چولے آتے ہیں تو موسمی فالوں کی آپورتی عموماً مسلم سماج دوارہ کی جاتی ہے قدو سے لے کر روئی کے لال آرتے تک سوپ سے لے کے کپور اور سندھا نمک سے لے کر سندور تک چھٹ کے اس ورط میں شاید سو سے بھی اتھک سامکریوں کی ضرورت پڑتی ہے جنہیں کوئی لاکھ کوشش کر لے بغیر ساماجک سہباغتہ کی ابلپت کرنا سمبھم نہیں ہے اور سب کچھ چاہے آپ خرید بھی لیں گے داتون کے لئے آم کی ڈنٹھن لینے آپ کو پڑوس کے دروازے کھٹ کھٹانے ہی ہوں گے چھٹ کی مہتہی یہی ہے کہ یہ ایک شدہ اور سمرتی سے پوریت نہیں ہوتی ساموہکتہ میں ہی اس کی اوہیتی ہوتی ہے یہاں سموہی پنڈت ہے سموہی ہی ججمان ہے یہی شاید ایک ماتر ایسا پر ہے جسے منانے کے لئے نہ تو کسی مندیر کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی کسی پنڈت کی نہ ہی کسی پرتیمہ کی یہاں اشور اور آستہ کے بیچ سیدھے سموہات کا پرت ہے کوئی تھارم کرنٹ نہیں ہے کوئی منتر نہیں ہے بس ہماری شدہ اور ہمارے آراد ہے آسچرے نہیں ہے کہ چھٹ میں کسی مورت شکتی کی آرادنہ نہیں کرتے آرادنہ کرتے ہیں اپنے جیون داتاؤں کی چاہے وہ گنگا کے روپ میں جل کی ہو یا پھر سوریہ کی ہو یا پھر فل کے روپ میں بنسپتیوں کی ہو یہاں واسطوں میں اپنے جیون داتاؤں کے پرتی ساموہی کرتگیتا کا گاپن ہے پرکرتی کی ایک ایک قدم کی ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرکرتی کے ہر قدم کی یہاں چترن ہوتا ہے اس کا یوز ہوتا ہے اس میں بھارتیہ جیون درشتی کو ابھیویکتی ملتی ہے اپنی پرمپرہ کے انروپ کرتگیتا گاپن کی شروعات بھی استاچل گامی سوریہ کے ساتھ کی جاتی ہے یہ بھارتی جیون میں پوروجوں کو سمان دینے کا پرتیخ ہے دوسرے دن اگدے ہوئے سوریہ کی آرادنا بھی کی جاتی ہے چھٹ پرمپر کے افسر پر سوریہ کی آرادنا کیوں کی جاتی ہے اس کے پیچھے کئی قیودنتیاں ہیں لیکن مہت پون یہاں ہے کہ یہاں پرمپر ہمیں سوریہ ندیوں پریعورن کو سمان دینے کے پرتی سے چیت کرتا ہے شاید اس لئے اس پر میں پلاسٹک اور پریعورن کو ہانی پہنچانے والی وستوں کا اپیوگ رجیت ہے جبکہ پوجن سامگری بھی پریعورن کے انکول سوکھی لکڑیوں اور گوئٹھے پر ہی پکانے کی پرمپرہ ہے کہنا نہ ہوگا کہ یہاں پون روپین پریعورن میتر پر ہے چھٹ پر کی سللتہ اور سادگی اسی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کی شروعات قدو بھادسی ہوتی ہے دوسرے دن روٹی اور کھیر پرشاد کی روپ میں کھائی جاتی ہے اور پھگوان کو پھینٹ سوروپ گھر میں بنے پھگوان کے اترکت پانی والے سنگھاڑے اور ایک جیسی سمانے فصل ہی نہیں ستنی جیسی سروہارا مانے جانے والے اتباد بھی رکھے جاتے ہیں یہ شاید نمنا تم کو سمان دینے کا پرتیق ہے جہاں کوئی آڑمبر نہیں ہوتا ہے بدن پر سیف سوٹی وستر پہن کر کمر بھر پانی میں کھڑے ہو سکتے ہیں بس اس کے لئے چاہیے جیون اور سمہو کے پرتی آپ کی شرط تھا باقی عدبوت ہے یہ ہے پارو شاید اس لئے سوریہ کو دھنیواد کیا پیت کرنے کی اس عوصر پر اب ایک راستی سیکرتی مل رہی ہے سخد ہے کہ سمیہ کے ساتھ جہاں ہر ایک پرمپرہ کمجور پڑتی جا رہی ہے یا باجار کی آتنگ سے پرباویت ہوتی جا رہی ہے تمام جنجھاواتوں کے باوجود چھٹ کی پرمپرہ اور پویترتہ اکشون بنی ہوئی ہے وشواس ہے جب تک جیون ہے سوریہ ہے یہی اکشونتہ قائم بھی رہے گی لوگ گیت ہیں اس سنسکرتی کی بہتان لوگ سنسکرتی عام طور پر شروطی کے کارن ہی سرکشت ہے اس کے لئے دوکیومنٹیشن کے لئے کبھی کمپیر کوشش نہیں کی گئی جاہر ہے کہ چھٹ گیت کب سے چھٹ پر کا انیواری حصہ بن گئی گیت کیسے تیار ہوئے کون کون سے چھٹ کے پارمپرگ گیت ہیں اور کون کون سے گیت الگ الگ سنے میں لکھے گئے اس کے سمن میں سپسٹ جانکاری ایک پیاپک شود کی مانگ کرتی ہے جدی چھٹ کے لوگ گیتوں پر بات کرنا چاہیں تو سہولیت کے لئے اسے شاردہ سینہ کے پہلے اور شاردہ سینہ کے بعد کے کالکھڑنوں میں بات سکتے ہیں شاردہ سینہ انیس سو پچاسی میں جب چھٹ کے گیتوں پر شاردہ سینہ کا پہلا کیسے ٹایا تو اس کے بعد سے اب تک کے چھٹ کے پیائے کے روپ میں کوئی ایک آواز جانی جاتی رہی ہے تو وہ ہے شاردہ سینہ کی آواز حالانکہ ان کا گیتوں کا پہلا ایلوم ایچ ایم وی سے انیس سو ستتر میں آ چکا تھا لیکن اس دول میں کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر عام طور پر لوگوں کے پاس اپلبد نہیں رہنے کی کارن اسے پریاپت لوگ پیتہ نہیں مل پائی تھی بعد میں بھرت سرما پیاس انورادہ پانڈوال نے بھی شاردہ سینہ کی پرمپرہ کو ششکت کرنے کی کوشش کی تھوڑا اور پہلے کی بات کریں تو چھٹ کے گیتوں کی ایلوم کی شروعات بندے واشنی دیوی کے ساتھ مانے جاتی ہے لیکن اس سے بھی مہتپون یہ ہے کہ چھٹ کے پارمپرک لوگ گیتوں کے سنرکشن اور سمبھردن کا شے انہیں ہی دیا جاتا ہے بندے واشنی دیوی آکاس وانی سے جڑی ہوئی تھی اور ریڈیو کے مادیم سے بیہار کے لیے سوپریچت نام تھی انہوں نے سنگیت پروڈیوسر کی روپ میں آکاش وانی میں سے لوگ گیتوں کے پرشارن کی نیامت شروعات کروائی یہ احسان کام نہیں تھا کیونکہ لوگ گیتوں کی اپنی ستھانی دھن اور پہچان تھی ریڈیو پر بیاپک سویکاریتہ کے لیے لوگ گیتوں کی ایک ستھائی دھن کی ضرورت محسوس کی گئی اس پرکار سے سمو گائن ایک اور سنگیت کی کمی کو پورا کردہ تھا تو دوسری اور چھٹ کی ساموہکتہ کو بھی ابھی بیتی ملتی تھی